ہلو فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں زیادہ تر ویڈیوز جو ہیں نیچر بیسٹ یا ٹراولنگ بیسٹ یا پھر گارڈننگ بیسٹ بناتا ہوں جتنی بھی مجھے نالج ہے اس کے اکارڈنگ تو یہ ویڈیو ہے اس آج کی ویڈیو میں میں آپ کو جو ابھی ہمارا ونٹر سیزن سٹارٹ ہونے والا ہے تو اس کی بیگننگ دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے کون سے پلانٹس نے ابھی اکٹوبر سے ہی فلاورنگ سٹارٹ کر دی ہے جیسے میں نے لاسٹ ونٹر میں بھی آپ کو دکھائے سے کون کون سے فلاورنگ پلانٹس ہوتے ہیں جیسے کہ اس میں میں نے آپ کو کافی فلاورنگ پلانٹس دکھائے تھے تو ابھی ہم اکٹوبر میں دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ فلاورنگ جو ہے کچھ پلانٹس میں جو ہمارے ٹیرس پہ ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے جیسے کہ جو پہلا پلانٹ ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہو یہ والا یہ میں نے آپ کو لاس سیزن میں بھی دکھایا تھا تو اگر آپ کے پاس یہ پلانٹس بچے رہتے ہیں مطلب جیسے سیزن ختم ہو جاتا ہے تو اس ٹائم پہ یہ پلانٹس نیکس سیزن میں اپنے آپ پھر سے فلاورنگ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں جیسے یہ والا جو ہے یہ پیٹونیا ہے آپ اس کو ہائیبریڈ کہہ سکتے ہویا ہائیبریڈ ہی ہے یہ اس میں پرپل کلر ہے تو یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہو اکٹوبر میں ہی پیٹونیا نے جو ہے فلاورنگ سٹارٹ کر دی ہے تو اس طریقے سے اس کی جو برڈز ہیں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو اور یہ والا اس کا سیکنڈ فلاور ہے تو پیٹونیا کی ابھی سے اب یہ پورا فیبریڈی مارس تک رہے گا اور اس میں کافی اچھی گروہت ہو جائے گی تو اگر آپ کے پاس ایسے پلانٹس بچے ہوئے ہیں تو وہ پھر سے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے سیڈز کو سپریڈ کر دیتے ہیں مہین پہ پلانٹس پھر سے جرمنیٹ ہو جاتے ہیں تو اس طریقے والے جو پلانٹس ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے یہ پھر سے اپنے آپ جرمنیٹ ہونا شروع جاتے ہیں تو کمنگ منس میں میں آپ کو پیٹونیا کی کچھ اور ویڈیوز بھی دکھاؤں گا جس میں کچھ دیسی پیٹونیا جو ہم نے ایک بار لگایا وہ ہر سیزن میں اپنے آپ پھر سے جرمنیٹ ہوکے فلاورنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں پلانٹ تیار ہو جاتا ہے تو یہ اس کا بھی فرسٹ ویو ہے جو ونٹرز میں فلاورنگ پلانٹس ہوتے ہیں تو جیسے کہ یہ بھالا ہے یا فرس سیکنڈ بھالا آپ دیکھ سکتے ہو یہ دیسی مریگولڈ جو ہوتا ہے دیسی مریگولڈ میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس میں اب اسے برڈز بننی شروع ہوگی ہیں کافی ملٹیپل برڈز اس میں فلاور برڈز آ چکی ہیں تو ابھی آپ اس کا جو فرس فلاور آپ دیکھ سکتے ہو یہ دیسی جس کو ہم گیندہ بھی کہتے ہیں تو یہ کافی موسکیٹو ریپلنٹ بھی اس کو بول رہا ہے کہ اس سے اگر آپ کے گھر میں یہ ہے تو موسکیٹوز کی کبھی کوئی پرابلم نہیں آئے گی اور یہ موسکیٹوز کو دور بھگاتا ہے مچھروں کو تو یہ ابھی اس کی فلاورنگ سٹارٹ ہو چکی ابھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس میں کافی زیادہ جو ہیں آپ کو میں دکھاتا ہوں اس میں کافی زیادہ جو ہیں برڈز بن چکی ہیں اور دس ون تو یہ اس کا پورا پلانٹ ہے تو یہ پورا پلانٹ اگر آپ کے ٹیرس میں یا اگر آپ کے گھر میں ہے تو یہ پورا ایک سال بینہ فلاورز کے رہتا ہے اور جیسے ہی ونٹر سٹارٹ ہو جاتی ہیں اس کے بعد یہ فیوری ری ماس تک ملٹپل فلاورنگ کرے گا ان دس فارم تو یہ دو پلانٹ جو میں نے آج آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو دکھانے تھے دس میری گولڈ اور سیکنڈ وان اس دس پیٹونیا تو یہی والا مین جو میں آج آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرنا چاہتا تھا کہ یہ جو اس طریقے کے پلانٹس اگر آپ کے گارڈن میں بھی ہیں تو یہ بہت اچھے ہوتے ہیں لو کاؤس مینٹیننس ہوتے ہیں ون ٹائم ہوتے ہیں جس کو اگر آپ لگا لو تو یہ ہر سیزن میں فلاورنگ کرتے ہیں میں آپ کو اپ ڈیٹ دیتا رہوں گا جہاں پر اس طریقے کے پرمننٹ پلانٹس ہیں فلاورنگ پلانٹس جس کو اگر آپ دیکھو گے تو بہت اچھے اس میں بہت اچھے خوشبو آ رہی ہے دیسی بیری گولڈ ہے دیسی گیندہ ہے بہت اچھے اس کے خوشبو ہوتی ہے تو اس طریقے کی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ کمیگ منز میں دکھاتا رہوں گا about winter summer جو بھی ہے ہمارے پاس ہم کوئی بہت زیادہ پلانٹس نہیں لگاتے جو ایک بار ہم لگا لیتے ہیں تو وہ continue ہوتے رہتے ہیں in every season تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں okay فرینڈس بائی